چندریان تین کی سفلتہ دیکھ چین پہنچا گہرے صدمے میں مشن کو برباد کرنے کے لیے جھوگ دی اپنی پوری طاقت ہند مہا ساغر میں چین نے تینات کر دیا اپنی اس جاسوسی جہاز اسرو نے بھی کر لی ہے موتوڑ جواب دینے کی تیاری ناسا کاملا ساتھ اور سنگاپور میں بھی چندریان تین کی سرکشہ میں تینات دوستو ہمارا پڑوسی دیش چائنہ ہر بار مو پر خانے کے بعد بھی ہم سے پنگا لینے کے لیے چلاتا ہے اور اپنی گھنونی ساجش سے دیش کو برباد کر دینا چاہتا ہے اس بار اس نے ہمارے چندریان تین مشن پر حملہ بولنے کی تیاری کر لی ہے جس کے سفل ہونے کی کروڑوں انڈینز کام نہ کر رہے ہیں چائنہ زمین پر ہمارا مقابلہ کر کے تھک چکا اس لیے اس بار اس کی ساجش ہمیں انترکش میں مات دینے کی ہے اسرو ایک کے بعد ایک مشن لانچ کرتے جا رہا ہے اور اگلے مہینے سورج پر فتح پانے کے لیے اپنا سولر مشن بھی لانچ کر دے گا جس کی خبر پاتے ہیں چین کی چھاتی پر ساپ لوٹنے لگے ہیں اب ایک طرف تو چندرما چندریان تین تیجی سے مشن کی طرف بڑھ رہا ہے تو دوسری طرف چائنہ اپنے جہاج سے حملہ کر کے اسے نیچے گرانے کی فراق میں لگ گیا ہے لیکن اس حملے سے بچنے کے لیے آخر کیا کر رہے ہیں ہمارے سائنٹسٹ اور کیا ہے چائنہ کی گھنونی چال کس طرح سے یہ ہمارے چندریان تین کو مار گرانے کیلئے جال بچھا رہا ہے اور کیوں ناسا بھی چین جیسی مہا شکتی سے دشمنی مول لے کر بھارت کا سادے رہا ہے آئیے ان سب کے بارے میں ڈیٹیل میں جانتے ہیں دوستو جہاں دیکھو چندریان تین کی خبریں سرکھیاں بٹور رہی ہیں اور پوری دنیا میں بس اسرو کی ہی قابلیت کے چرچے ہو رہے ہیں جو چائنہ کو بلکل بھی حضم نہیں ہو رہا ہے اسی پیڑا میں چائنہ نے اپنا جہاز سمدر میں اتار دیا ہے اور اسرو کے مشن کو فیل کرنے میں جڑ گیا ہے جہاں دوستو چائنہ نے اپنے یونگ وانگ سکس جہاز کو انڈونیشیا کے سمندر میں اتار دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ ایک ٹریکنگ جہاز ہے جو سیٹلائٹ اور سپیش مشن کو ٹریک کرنے کا کام کرتا ہے اب دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ اسرو اپنے مون مشن کے لیے انڈونیشیا کے دیپ سپیس نیٹ وک کا یوز کر رہا ہے اور اسی کی مدد سے چندریان تین کو ٹریک کیا جا رہا ہے ایسے میں چائنہ کے ٹریکنگ شپ یوان وانگ چھے کا انڈونیشیا کے سمدر میں موجود ہونا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال کھڑا کرتا ہے اور اس سے چائنہ کے گھنونی چال صاف نظر آ رہی ہے آخر چین کو اپنا مشن ٹریکنگ شپ اس جگہ پر لا کے کھڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے اس جگہ سے انڈیا اپنے اندرکشیان سے جوڑی انفارمیشن کلیکٹ کر رہا ہے چائنہ کے سی سٹپ نے اس کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا ہے اور اس کا سچ پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے ہر کسی کو خبر ہو چلی ہے کہ کیسے چین انڈیا کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے گھنونی چال کو انجام دینے جا رہا ہے دوستو جب بھارت اپنے چندریان تین کو مون کی سطح پر لینڈنگ کرانے جا رہا ہوگا تب یہ جہاز بھارت کے اور قریب آ سکتا ہے اور ہمارے مشن کو برباد کر سکتا ہے کیونکہ سیٹلائٹ کو آسانی سے ٹراک کر لیتا ہے یا یوں کہیں تو یہ سون کے بتا سکتا ہے کہ اس سمیں کس دیش کا کون سا سیٹلائٹ کہاں موجود ہے اور وہ کتنی گتی سے چکر لگا رہا ہے یہ کس سمیں پرتوی سے سب سے نزدیک ہونے والا ہے ایسے میں چندریان تین کو ٹراک کر کے اسے برباد کرنا اس کے بائے ہاتھ کا کھیل ہے ہم ایسا اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ چائنا کے پاس یونگ وانگ چھے جیسے اور بھی کئی جہاز موجود ہیں جسے سپیس مشن کو ٹراک کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اس میں بہت سے ایڈوانس ایکوپمنٹ موجود ہیں جن کی مدد سے یہ بہت آسانی سے کسی بھی مشن کی لائیو ٹراکنگ کر سکتا ہے اور فیلال اپنی اسی پاور کا گلت استعمال کرتے ہوئے یہ چندریان تین کی جانکاری جھٹانے میں لگ گیا ہے پر آپ کو بتا دیں کہ اس مشن کے ان تک اس رو ایک اور مشن لانچ کرنے والا ہے جو چین کے سر پر کالے سائی کی طرح مڈ راتا رہے گا جہاں دوستو چین کی اقڑ کو قبضے میں کرنے کے لیے اس رو سنگپور کی ایک سپیس مشن پر کام کر رہا ہے اور یہ چیز چائنا کو راست نہیں آرہی ہے کیونکہ سنگپور کی ہماری ہی طرح چائنا کا ایک بہت بڑا دشمن ہے اور اس کے دشمن کے ساتھ آنا چائنا سے دیکھا نہیں جا رہا اصل میں جس راستے سے چائنا پوری دنیا میں سنگپور کے ساتھ مل کر ایک سیٹلائٹ لانچ کرنے جا رہا ہے جو دن رات چائنا کی گتیویدھیوں پر نظر رکھے گا اور کب اس کے جہاج کس جگہ جا رہے ہیں اس کی پوری جانکاری سنگپور کے ہاتھ میں ہوگی اس قدم سے چائنا پوری طرح سے ڈر چکا ہے کیونکہ اسے چنتا ہے کہ اس رو اور سنگپور کی حکومت مل کر اس کے ویپار اور ایکنومی کو اسی سمدر میں نہ ڈبا دے اب دوستو چین کے جاسوسی جہاج کے سمدر میں تینات ہونے پر بھارتی نوسینا بھی ایکشن میں آگئی ہے اور اس کے پلپل کی خبر رکھ رہی ہے بھارت لگاتار اپنے نیول بیس کو مضبوط بنانے کے لیے کام کر رہا ہے تاکہ چین کی ساجش پر لگام کر سکے اگر وہ مشن میں کسی بھی طرح کی بادہ ڈالتا ہے تو اسے وہاں سے خدیر دے بھارتی نیول ایویشن کی ٹیم اپنے پلین سے ہر وقت ہند مہا ساغر کے آسمان میں مڈر آ رہی ہے اور چائنہ کی پنٹوبیوں کا کالبن کر ان کے اوپر برسنے کے لیے تیار ہے اس سے پہلے بھی چائنہ کا یہ ٹریکنگ شپ سری لنکا کے ہمبان ٹوٹا پوٹ پر گیا تھا جہاں سے کچھ خاص ہاتھ نہ لگنے کے بعد اس نے انڈونیسیا کے مہا ساغر کا رکھ گیا ہے آپ کو بتا دے کہ بھارت چندریان تین کو تیس اگست کو چاند کی سطح پر اتارنے کا پلان بنا رہا ہے پورا کا پورا مشن برباد ہو سکتا ہے اس سمیں چندریان تین ایک لاکھ ستائیس ہزار دور موجود اوربیٹ میں چکر لگا رہا ہے جس کی سپیچ چالیس ہزار چار سو کلومیٹر پر آور ہے اور اس رو اتنی تیز گتی سے چکر لگا رہے چندریان کو کمانڈ دے رہا ہے ایسے میں اگر چائنہ اس کی ٹریکنگ میں تھوڑا سا بھی ڈسٹرمنس پیدا کرتا ہے تو ہمارے مشن کو پوری طرح سے برباد کر سکتا ہے لیکن اسی سنکٹ کے بیچ سویڈین اور اٹلی کی ٹریکنگ ایجنسیز نے ایک ایسی تصویر شیئر کی جو آپ کے چہرے پر سمائل لادے کی جہاں دوستو ان ایجنسیز نے چندریان تین کو ٹریک کر کے اس کی خوبصورت تصویر شیئر کی ہے جو ہمارے لیے بہت خاص ہے اور ہمارے مشن کو سفلتا کے طرف بڑھتے ہوئے محسوس کرا سکتی ہے آپ کو بتا دی کہ چندریان تین کے پروپلشن موڈیول میں ایک ایسا ٹرانس میٹر لگا ہے جس کا انڈین ڈیپ سپیس نیٹ بک یعنی کی آئی ڈی ایس این سے سیدھا سمپرک ہے جب یہ پروپلشن موڈیول چاند کے قریب پہنچے گا تب لینڈر سے الگ ہو جائے گا اس کے بعد لینڈر چندرمہ کی سطح پر اترے گا اور اس میں سے روور نکل کر ریسرچ کام کو انجام دینے لگے گا اب روور جو بھی انفارمیشن لینڈر کو بھیجے گا وہ سیدھے ڈیپ سپیس نیٹ بک سے کنیکٹ ہو جائے گی لینڈر کے پاس دھرتی تک انفارمیشن پہنچانے کی تین طریقے ہیں اس میں پہلا طریقہ ہے یہ ڈائریکٹلی میسیج کو ڈی ایس این کے پاس بھیج سکتا ہے دوسرا طریقہ ہے پہلے یہ پروپلشن موڈیول تک ڈیٹا سنڈ کرے گا اور وہاں سے پروپلشن موڈیول ڈیپ سپیس نیٹ بک کو اسے فور ورڈ کرے گا اس کے علاوہ تیسرا طریقہ ہے لینڈر سپیس میں پہلے سے موجود آربٹ کو انفارمیشن سنڈ کرے گا اور وہ آربٹ اسے آئی ڈی ایس این کو بھیجے گا اب جس طرح سے بھی انفارمیشن سنڈ کی جائے اینڈ میں وہ آئی ڈی ایس این تک پہنچے گی اس کے لیے آئی ڈی ایس این نے تین بڑے بڑے آنٹینہ لگا رکھے ہیں تاکہ ایکوریٹ طریقے سے اس ڈاٹا کو کلیکٹ کیا جا سکے اس میں سے ایک اٹھارہ میٹر کا ڈیپ سپیس ٹریکنگ آنٹینہ ہے تو دوسرا بتیس میٹر کا اس کے علاوہ تیسرا آنٹینہ ہی گیارہ میٹر کا ہے جو ٹرمینل ٹریکنگ کا کام کرتا ہے لیکن چین کی طرف سے بڑھتے خطرے کو دیکھتے ہوئے اس سمیں چندریان تین کو بھارت کے سپیس نیٹ وک سے نہیں بلکہ دنیا بھر کے ایجنسیز کے ٹریکنگ سپیس سے ٹریک کیا جا رہا ہے جس میں ناسا بھی بھارت کی مدد کے لئے کود پڑا ہے ایسے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ لاکھ کشرو کے باوجود ایک بار پھر چائنہ کو موکی کھانی پڑے گی اور اپنے غلط ارادے اپنے بستے میں ڈال کر اسے واپس لوٹنا پڑے گا تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کرنا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں ملتے ہیں جلدی ہی ایک اور ایسی انفرمیٹیو میں تب تک کے لئے گوڈ